اسلام علیکم مجلیز بچاو تحریک کا وفت جناب مصطفی محمود جنرل سیکریٹری صاحب کے ساتھ میں امجد اللہ خان اور ہمارے سکنبر خان صاحب اور ماجد خان صاحب ابھی جے سی کے کنوینر جائنٹ ایکشن کمیٹی کے کنوینر جناب مشتاق ملک صاحب صدر تحریک مسلم شبان کے آفیس پر ہم لوگ آئے ہیں جو کل اعلان کیا گیا تھا گستاخ رسول کے خلاف میں احتجازی جلسے عام اٹھارہ جون دو ہزار باویس بمقام گورنمنٹ جنئر کالیج چنچل گلے پر منقب کیا جا رہا ہے تو اسی سلسلے میں ابھی یہاں پر آئے تھے مجلس بچاو تحریک کی طرف سے مکمل تائید اور جو بھی اس سلسلے میں ذمہ داری دی جائیں گی ہم لوگ کرنے کے لئے تیار ہے ابھی کچھ ہی دیر پہلے مجلس بچاو تحریک کا اجلاس ہوا مجید اللہ خان فرد کی صدارت میں اور تمام عزلاؤں کے یونٹس کو اور تمام شہری یونٹس کو اس بات کی اپیل کی گئی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس جلسے میں شرکت کرنے کے لئے اور میں اب یہاں سے ہمارے مشتاق ملک صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تفصیل ہی بیان کریں آپ بولو بحال شہر حیدرباد میں بستخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلاف کوئی بڑا احتجاج نہیں ہو رہا تھا اور ہم بھی انتظار کر رہے تھے کہ کوئی اگر سمجھئے کہ دینی ملی جماعت کوئی احتجاج کا اعلان کرے گی تو ہم اس کے ساتھ شریک ہو جائیں گے مکمل تعاون کریں گے کیونکہ دوسرے مسائل پر ہم مصروف رہے تھے لیکن کچھ ایسا نہیں ہوا تو پھر جوئنٹ ایکشن کمیٹی کا اجلاس بلائیا گیا اور جوئنٹ ایکشن کمیٹی نے اتوار کو فیصلہ لیا اور اتوار کو فیصلہ لینے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ پیر سے ہی پورا پولیس محکمہ حرکت میں آ گیا اور پیر کی شام میں ڈپٹی کمیشنر آف پولیس نے ویز زون ایز زون نا پرمیش ایز زون ایز زون نے سمجھئے کہ کہا کہ مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے بھی احتجاج کے لیے آپ کے اپلیکیشن آیا ہے اور ہم دونوں کو ریجیکٹ کر رہے ہیں تو میں نے کہا کہ مجلس کے اپلیکیشن سے میرا تعلق نہیں ہے ہم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا دیئے ہیں اس کی ہم بات کریں گے اور ہم کسی صورت میں بھی احتجاج کو رد نہیں کریں گے احتجاج ہو کر رہے گا یہ ہمارا اسٹینڈ تھا برحال پھر سمجھئے کہ چاہا شمبک کی صبح سے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ذمہ داروں کو ہاؤزرس کر دیا گیا اور پھر اس کے بعد پولیس سے اس ہاؤزرس کے دوران ہی بات چیت ہوئی اور وہ رد کرنے کی بات کر رہے تھے ہم اس پر تیار نہیں تھے آقیر میں یہ بات ہوئی کہ جلسے عام کا ہم پرمیشن دیں گے آپ جلسے عام کر لیجئے حالات ٹھیک نہیں ہے نورٹ انڈیا کی یہ ساری باتیں کی گئی برحال چنچل گڑا جونئر کالیج میں ہفتے کو بعد نماز مغرب احتجاجی جلسے عام دستاخان رسول کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیجنے کے لیے کیا جائے گا میں تمام سمجھئے کہ شہر حیدرباد کے نوجوان بلکہ پورے خاندانوں سے اور عزلہ سے وہ جو اس ملین مارچ میں احتجاج میں شریک ہو رہے تھے اسی آب و تاپ کے ساتھ احتجاج درش کرانے کے لیے چنچل گڑا جونئر کالیج پر آپ نماز مغرب تک پہنچ جائیں یہ احتجاج ہے خالی خصے کہانیوں کی بات نہیں ہے یہ کوئی سیاسی تماشا بھی نہیں کر رہے ہیں ہم یہ ایک احتجاج ہے اور یہ احتجاج اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ گستاخان رسول کو سخت ترین سزا نہیں مل جاتی ملک کے بہت سارے مسائل ہیں یہ مسائل بھی اس جلس عام میں اس احتجاج میں آئیں گے تمام جماعتیں جتنی حق پرست جماعتیں ہیں برینڈڈ کو چھوڑ کر وہ سب اس احتجاج کا حصہ ہیں اس میں سمجھئے کہ ہم دوسرے کچھ غیر مسلمین کو بھی دعوت دے رہے ہیں کیونکہ رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی بات ہم نے کی ہے رسول کریم صلی اللہ سلام تمام سمجھے انسانوں کے لئے رحمت ہے تو بہرحال یہ احتجاج پورے آب و تاب سے ہوگا اور سارے راستے چنچل گوڑا جونئر کالیج کی طرف ہوں گے کوئی سمجھے کہ اس میں دو رائے نہیں ہوگی امت فیصلہ کرے گی کہ احتجاج کس طرح سے اور کون کب بات کیا ہے ملت میں نفاق پیدا کرنے ملت میں انتشار پیدا کرنے کے لئے اتحاد کا نعرہ لگانے والوں نے ثبوت دیا ہے امت فیصلہ کرے گی کہ اس کو کیا کرنا ہے برحال سمجھے چنچل گوڑا جونئر کالیج پر انشاءاللہ نماز مغرب ہفتے کو ہم ادا کریں اسلام علیکم